ورس اپ گائز کیسے ہو آپ سب آج ہم کے پی ایسی یعنی کے خیبر پختو خواہ کا جو ابھی ریسینٹلی پیپر ہوا تھا فیزیکل ایڈکیشن میل کا اس کو اچھے سے سولڈ کریں گے تاکہ آپ کو فیوچر میں ہیلپ ہو تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہ ہے پیپر مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن ڈونٹ وری میں ہر کوشن کے اوپر آپ کو لکھ کر بتاؤں گے تاکہ آپ کو نظر آئے جیسے مجھے کسی نے اپک سینڈ کی ہے تو اس کے پہلے ٹو کوشن تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئے کیا لیکھا ہوا ہے لیکن تھرڑ کوشن آئی نو کہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اولمپک موٹو فورٹیس مینز کیا ہے اولمپک موٹو فورٹیس مینز کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اولمپک کا موٹو ہوتا ہے جو اولمپک کا موٹو ہے وہ سائٹیس آلٹیس اور فورٹیس ہے تو فورٹیس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سٹرونگر سٹرنگر ہوتا ہے اس لئے اس کا جو رائٹ اپشن ہے بی ہے سٹرنگر اس کے ہمارے پر فورتھ کوئشن ہے کہ دورنگ ہیوی ایکسرسائز دا سپلائے اوف بلیڈ انکریسٹ وارڈ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو سپلائے اوف بلیڈ کس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے ہماری سکن کے طرف زیادہ ہوتی ہے یا ہماری برین کی طرف زیادہ ہوتی ہے کڈرنگ کی طرف زیادہ ہوتی ہے یا جو ہمارا ایکٹیو مسل ہوتا ہے اس کی جانب زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اتنے زیادہ ویڈیوز میں کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا جو بلیڈ ہوتا ہے ہمارے ایکٹیو مسل جو مسل انوال ہوتا ہے ایکٹیوٹی میں ان کی جانب ہمارا سارا بلیڈ چلا جاتا ہے ہمارے جو سسٹم ہوتا ہے ڈیجیسٹیو سسٹم اس سے بھی نکل کے ادھر چلا جاتا ہے جو مسل ایکٹیو ہوتا ہے اس کا جو سائی رائیٹ آنسر ڈی ہے کہ ہمارا جو ایکٹیو مسل ہوتا ہے ان پہ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس قویشن ہے وہ یہ ہے کہ سوفٹنس آف بونز ہماری جو بونز ہوتی ہیں ان کی سوفٹنس کیا کلاتی ہے بہت ہی آسان قویشن بہت ہی آسان قویشن آسٹیو ملیشیا کلاتی ہے ہماری بون کی سوفٹنس یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس قویشن ہے کہ فل فارم آف سی پی آر کیا کلاتی ہے تو سی پی آر کی جو فل فارم ہے وہ جو اس کا اپشن نمبر سی ہے کہ کارڈیو ریسپریٹری ریسس سائیٹیشن جو ہے وہ سی پی آر کلاتی ہے یعنی کہ ہماری ریسس سائیٹشن مطلب ہوتا ہے بہالی تو جو کارڈیو ریسپریٹری ریسس سائیٹیشن ہے وہی اس کا رائٹ آنسر ہے سی والا اس کے بعد ہمارے پاس نیچس قویشن ہے کہ ان کیس ایسپورٹ پرسن گیٹس نوزیسٹک فیلنگ ہی ایز ایڈوائز ٹو اگر کسی بھی سپورٹ پرسن کو نوزیسٹک فیلنگز آ رہی ہے نوزیہ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وومٹنگ آئے تو اس کے کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے کہ اس کو سیٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے یا اس کو سٹینڈ ہو جانا چاہیے یا اس کو لیٹ جانا چاہیے لائے ڈاؤن ہو جانا چاہیے یا اس کو سٹینڈ اپ ہو جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو یاد رکھے گا جب جب ہمیں نوزیہ فیلنگ آتی ہے نوزیسٹک فیلنگ آتی ہے تو ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ لیٹے ہو تو بلکل بھی آپ لیٹے نہ اٹھ جائیے اگر آپ بیٹھے ہو تب بھی آپ اٹھ جائیے سٹینڈ ہو جائیے چلے ہلکا بھلکا تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹینڈ اپ ہو جائیں بجائے لیٹنے کے بیٹھنے کے ہمارا نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر سیون وہ کہتا ہے کوئشن نمبر ایٹ پرٹین پریزنٹ ان دا میٹرکس آف کارٹیلیج جو ہماری سمپل کارٹیلیج ہوتی ہے ان کی اندر جو پرٹین پریزنٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ویسے ہمارے مسلس کے اندر جو پرٹین ہوتا ہے اس کو تو ایکٹین کہتے ہیں مائوسین کہتے ہیں لیکن ہماری کارٹیلیج کے اندر جو پرٹین پریزنٹ ہوتا ہے اس کو مائوسین ہی ایکٹین نہیں کہتے اس کو کونڈرین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کونڈرین کہتے ہیں میں آپ کا کونسپٹ بھی کلیئر کرتی ہوں ہر ویڈیو میں یہ نہیں کہ صرف اس کوئشن تک رہتی ہوں بلکہ آپ کا کونسپٹ کلیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کوئی سیلٹک کوئشن ہے تو اس کا آنثر بھی آپ دے سکو تو کوڈرین جو ہے وہ سی اوپشن ہے ہمارا نیکس قوشن ہے جہاں بھی بکٹیریا کی بات ہوگی بلڈ کی بات ہوگی وائٹ بلڈ سیلز ہوں گے وائٹ بلڈ سیلز ہی بکٹیریا کو ڈیفیٹ کرتے ہیں ہمارے مدافتی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں تو جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے تو کیا اس کا آنثر ہے وائٹ بلڈ سیلز اس کے بعد ہمارے پاس کوشن نمبر ٹین ہے وہ کہتا ہے یہ جو افلیرج تقنیق ہوتی ہے مساج کی یہ کیا ہوتی ہے کیا یہ نیڈنگ دا سکین ہوتی ہے پورننگ آف دا سکین ہوتی ہے یا سٹرکنگ آف دا سکین ہوتی ہے یہ روکشن نمبر بھی ہے سٹرکنگ آف دا سکین دس is the right answer یہ جو افلیرج مساج ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹرکنگ آف دا سکین سکین کے اوپر ضرب لگانا تھپ تھپ کرنا سکین کو تو یہ کسی وساش کے شروع میں یہاں لاسٹ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے اب ہمارے پاس question number 11 ہے which technique is used in the treatment of fracture fracture کی treatment میں کون سی تقنیق یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ different قسم کے option ہے لیکن مجھے صحیح سے دکھ نہیں رہا کہ کون سا option کیا ہے اس لئے ہم next question پہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ if one's straightness one's legs the knee undergo وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا leg کو straight کرتا ہے تو ہمارے knee پہ کون سی والی movement ہوتی ہے abduction ہوتی ہے abduction ہوتی ہے flexion ہوتی ہے extension ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو ہم یاد رکھئے گا اس پہ abduction ورہا تو کوئی سین ہے ہی نہیں ہے knee کا knee میں flexion abduction کی movement ہو سکتی ہے جب آپ اپنے knee کو bend کرتے ہیں تو آپ کا knee flex ہوتا ہے لیکن جب اپنی آپ street کرتے ہیں ٹانک کو تو آپ کا knee extend ہو جاتا ہے ایسے سیدھا ہو جاتا ہے تو extension ہوتی ہے اس لیے اس کا right answer extension ہے جو کہ ہمارے پاس option number d extension ہے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے 13 question ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ERG theory of motivation was proposed by آپ کو پتا ہے کہ ERG theory کون سی ہے یہ ایک psychological theory ہے جو کہ Clayton Edford نے دی تھی اس theory کے بعد ایک نئی theory سامنے آئی جس کو ہم hierarchy of needs کہتے ہیں لیکن hierarchy of needs سے پہلے ایک theory تھی اس کو ہم ERG theory کہتے ہیں تو یہ کس نے دی تھی Clayton Edford نے تو اس کا right option بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 14 بڑا ہی احسان ہے کہ chiro therapy chiro therapy جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے chiro therapy بچوں ہماری cool therapy ہوتی ہے cryotherapy کیا ہوتی ہے cool therapy اس لئے option c is the right option یہ تو بہت اسان question تھا اس کے بعد 15 پہ آتے ہیں question لکھا ہوا ہے کہ interval training is used for the development of interval training بچوں کون سی ہوتی ہے جس میں آپ training کرتے ہو پھر تھوڑا ریسٹ کرتے ہو پھر ٹریننگ کرتے ہو پھر ریسٹ کرتے ہو یعنی intervals آتی ہیں بچ میں تو یہ کیا بیلڈ کرتے ہیں یہ پوچھا گیا اس question میں اگر آپ نے میری ویڈیو methods of training دیکھا ہو بتایا ہے جس میں میں نے آپ کو فاللڈر ٹریننگ کے بارے میں continuous ٹریننگ کے بارے میں polyمیٹر ٹریننگ کے بارے میں ویر ٹریننگ کے بارے میں فلیکسبلٹ ٹریننگ کے بارے میں تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو اس کو ضرور دیکھئے گا میں آپ کو گرنٹی سے قیاد دوں کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھو جتنے میری ویڈیو سپلوڈ کی گئی ہیں تو آپ فپسی یا پپسی کا جو امتحان ہے اس کو اتنا کلیر کرلو کہ انٹریو کے لیے آپ پرپیرڈ ہو جاؤ آپ انٹریو تک پہنچ جاؤ گا رام سے اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھو ٹینشن کے ساتھ فوکس کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کوشن تھا کہ انٹریو ٹریننگ کیا بلڈ کرتی ہے کوشن نمبر ففٹین تو پہلا آپشن ہے فلیکسبلیٹی بلکل بھی نہیں کرتی بلکل بھی نہیں کرتی ایکسپلوسیف سٹریننگ یہ بھی نہیں کرتی کیونکہ جو ایکسپلوسیف سٹریننگ ہوتی ہے پولیمیٹرک ٹریننگ کے ذریعے اس لئے آپشن ڈی ہے اگر ہم دیکھیں مجود ہیں ان کے اینڈورنس اس کے بعد ہم سکسٹین راتے ایمسی پہ لکھا ہو ہے 3 سیکن رول is applied in the game of 3 سیکن رول کس game کی ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھو 3 سیکن رول 6 سیکن رول in باسٹی بول باسٹی 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 بول باسٹی بول باسٹی بول ہیٹ 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 بیگ لائن سی لائن سی سی لائن سی یا گول لائن سے لی جاتی ہے کورنر ہیٹ ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے سی لائن سے ٹھیک ہے جی یہاں میں آپ بتا دوں کہ یہاں پہ کس کی بات کر ہے پرنیلٹی کورنر کی بات کورنر یا لونگ کورنر کی بات کر رہے اگر وہ لونگ کورنر کی بات کر اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو پرنسپل اف ٹریننگ میں نے بتایا ہے جس میں کہ پرنسپل اف ٹریننگ کیا ہوتے ہیں اس میں پوچھا کہ پرنسپل اف ٹریننگ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ ریسٹ ہونی چاہیے اور پھر سٹریس ہونی چاہیے اگر سٹریس اوپشن 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 کیونکہ آپ کا مسئل اڈیپٹ تب ہی کرتا ہے کوشن نمبر نائنٹین ہے کہ پرنسپل سوری ویچ اف دا فولنگ ایکسپیرمنٹ ڈیزائن انوار سنگل گروپ یعنی سنگل گروپ کے لیے کون سا ایکسپیرمنٹ ڈیزائن گرتے تو مجھے لگتا ہے مجھے کنفرم نہیں اس بارے مجھے لگتا ہے کہ پوست تیسٹ اونلی رینڈم گروپ ڈیزائن جسی ہے یہ صحیح ہے ای ڈیوانٹ تیگ پر فیکٹ میں آپ ہونڈر شورد نہیں اس اوپشن پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ٹوانٹی کوشن پہ جاتے ہیں لکھا ہوا ہے اچھا تو کوشن نمبر ٹوانٹی ہے دا مین وچ ستین فار ریلیٹیو ایمپورٹنس آف دا ڈیفرن ایٹمز وہ جو مین جو ڈیفرن ایٹمز کے لیے ریلیٹیو ایمپورٹنس ہوتی ہے اس کے لیے ستین کرتی ہے ٹوانٹی ون کوشن لکھا وی ڈیفینڈر فارورڈ ڈریبل سٹیک اور آف سائیڈ آر ٹرمز اس اس آس کون سی گیم کے ساتھ کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں ڈیفینڈر فارورڈ اور ڈریبل تک تو فٹبول کے ساتھ بھی کرتے لیکن ہم سٹک کی بات کر دیا تو پھر ہوکی پہ بات آگیا اگر ہم آف سائیڈ کی بات کریں تو آف سائیڈ نہیں ہے لیکن آج آج کل آف سائیڈ پڑھ آتا ہے لیکن آف سیڈ ختم ہو چکی ہے تو یہاں پہ کرکٹ بھی نہیں ہے اس لئے ہوکی اس میں آف سائیڈ بات ٹھیک نہیں لیکن فارور ڈربل سٹک وغیرہ تو یہ ہوگی ہے اس کے بعد سمیش کرنا کروس کاؤنٹ کرنا پاس کرنا فور ہینڈ کرنا ٹوپ سپن کرنا ڈیو سو گرینڈ سلام آردہ سپورٹ آف جہاں اس نے گرینڈ سلام کی بات کر دیا تو آپ سمجھ آئیے کہ اس نے ٹینس ٹینس کی بات کر دیا تو ٹینس آئیٹ آئیٹ اوپشن اے اس کے بعد دوریشن آف نورمل ون ہاف آف ہوکی میچ ہوکی میچ کی ون ہاف کی دوریشن ہوتی ہے ٹھئرٹی فائی منٹ ہوتی ہے نیکسٹ بڑھتے ہوں اپنے کوشن کی جاری نیکسٹ ہمارا کوشن ہے وچ ٹینس کنیشن آف کنیشن اوپشن ڈیوی وچ وہاں پر اس نے ڈیفرنٹ کنیشن کری کنیشن کنیشن لکھئی گیم اس کی واقعی اس کی نشنا گیم ہے اپشن اے اسٹیلے کی نشنا گیم فوڈبول اپشن بی اپشن بی سی جپان بل فائٹن اپشن دی ہے پاکستان کی کرکٹ ہے تو اس میں اپشن بیس دارائیٹ کے یو ایسے کی بیسپول جو ہے وہ نیشنل گیم ہے تو یہ صحیح اس کا اپشن اب ہم بڑھتے ہیں نیسٹ پیچھ کی جانب جی تو کوشن نمبر ٹوئنٹی فائی ہے کہ اپرسن is unable to suck liquid throw a straw this may be due to lesion of وہ کہتا ہے کہ اگر ایک پرسن جو ہے وہ straw کے ساتھ جو ہے وہ لنک سک کر رہا جوس کو تو تو وہ اگر نہ کر پائے سم ٹائم پائپ جو ہوتا ہے straw ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے اور ہم کار ہی نہیں پاتے مزید تو یہ کونسی نرو کی کارگردگی کام ہوگی تو ایسا ہوگا تو میرے خیال سے لنگوال نرو ہے آپشن بیس ہے رائٹ آپشن میرے خیال سے اس آپشن کے بارے میں بلکل وہ نہیں ہندر پرسنٹ شور نہیں اس سے جنیکس کوشن ہے میں اس کے بارے میں ہندر پرسنٹ شور نہیں ہوں مجھے اس کا انسر نہیں مل پایا جو یہ ہے which of the falling muscles will be paralyzed when recurrent branch of median nerve is injured median nerve اگر injured ہو جائے گی تو کونسا muscle ہے جو کہ paralyzed ہو جائے گا I don't know what is the right option of it میں نہیں چاہتی ہوں کہ آرلون کے ساتھ غلط information separate کروں تو یہاں پہ ہمارے option تو ہے کہ abductor policies longus ہے extensor policies longus ہے یا extensor policies برایویس ہے تو اس کا right answer کیا ہے وہ آپ خود دیکھیں نیٹ سے دیکھیں گے کہ اس کا right answer کیا مجھے بتائیے گا کمنڈ میں کہ اس کا right answer کونس ہے ہمارے پاس next question 27 ہے in baseball game how many players each team has sorry basketball game how many players each team has یہ طرح مجھے نظر نہیں آرہا تھا تو basketball کے اندر 5 players ہوتے ہیں بہت سیمپل بات ہے اس کے بعد ہے question number 28 what is the length and breadth of badminton code badminton code کی length and width کیا ہوتی ہے اس نے overall بات کی ویسے دیکھا جائے تو چڑائی جو ہے وہ single double کے لئے different ہوتی ہے لمبائی تو equal ہوتی ہے اس کا option A ہے وہ right ہے 13.44 meter اور multiply 6.1 meter اس کی width ہے doubles کے لئے بات کی گئی overall بات کی ہے تو اس کا option A ہے so right option ہے جی تو next question ہے کہ who 2021 ICC man's T20 world car was won by ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی اتنی اچھی کارگردگی تھی لیکن وہ ایک دم سے میچ ہار گیا اپنا اور اسٹریلیا اور نیزلینڈ فائنل میں گئتے ہیں اسٹریلیا جیت گیا تھا تو اسٹریلیا وینر تھا option B is the right option اس کے بعد ہے 30 جو question ہے وہ ہے olympic game are held once in every four years کے بعد olympic game ہوتی ہے ایشین game بھی four years کے بعد ہوتی ہے commonwealth game بھی four years کے بعد ہوتی ہے تو اس کا right option B ہے 31 question ہے کہ in the sport of cricket length of pitch between two wickets کرکٹ کے اندر جو two wickets ہوتے جہاں سے بولر بولنگ کرتا اور بیٹس من بیٹنگ کرتا ان کے درمیان فاصلہ 22 yards کا ہوتا ہے تو option C the right option موسیقی